سردارہ مسئلہ نے ایک سوال لکھا لکھتے ہیں مکروح اوقات میں عبادت کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوحاب اللہ اکمہ ہدایت الحق و السباہ جناب مکروح اوقات میں مطلقاً عبادت کی ممانعت نہیں بلکہ سجدے والی عبادت سے منع کیا گیا ان اوقات میں ذکر درود بغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور سجدے والی عبادت کی ممانعت کی ایک وجہ جبیان کی گئی ہے کہ ان اوقات میں شیطان سورج کے قریب ہوتا ہے اور ان اوقات میں مجوسی وغیرہ باطل معبود کی عبادت کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو ان اوقات میں سجدے والی عبادت کرنے سے منع فرما گیا تاکہ غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے کہ کریم کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے جا فرما اس کے ساتھ شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے جب وہ آسمان کے درمیان میں پہنچتا ہے تو شیطان پھر اس سے مل جاتا ہے جب ڈھال جاتا ہے تو پھر الگ ہو جاتا ہے اس لئے ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھا کرو سنن ابن ماجہ واللہ اعلم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم